السلام علیکم ناظرین ناظرین امین کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آج کے ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے ہر مقصد میں کامیابی کا وظیفہ ناظرین آج کا وظیفہ سورت رکوسر کا وظیفہ ہے جو کہ آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لئے کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے ایسے مقصد ہے جن کو ہم اس وظیفے کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں تو پہلا یہ ہے اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو آپ یہ وظیفہ اپنی شادی کے لئے کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی اگر آپ بے روزگار ہیں اور آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو آپ اس کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے دشمن ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ان سے چھٹکارہ پانے کے لئے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لئے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کی کوئی بھی حاجت ہو آپ کا کوئی بھی مقصد ہو اور آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں آپ نے صرف تین دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تین دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود و شریف پڑھیں درود و شریف کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور درمیان میں ایک سو انتیس مرتبہ سورت کوسر پڑھیں عمل آپ نے جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے اور ہفتے کے دن ختم کرنا ہے وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد یا اثر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کریں جس روٹین سے آپ نے پہلے دن سے وظیفہ شروع کیا ہے اسی روٹین سے آپ آخری دن تک یہ وظیفہ کریں گے یعنی اگر آپ نے جمعرات کو وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کیا ہے تو جمعہ اور ہفتے کے دن بھی فجر کی نماز کے بعد ہی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ایسی ہی روزانہ کے بنیاد پر ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل مادو ہلپ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں دی دیئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں